اسلام علیکم ایوری ون شاردہ وادی نیلم کا خوبصورت مقام آج ہم یہاں سے ہیں پراہ راست شاردہ آنے والے کے لیے خوش عبری ہے جناب یہاں پہ موٹر بوٹنگ آن ہو گئی ہے جو کہ ڈیٹ سال سے بند پڑی ہے ایک ٹریجڈی کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اب جیٹس کی کے ساتھ ساتھ موٹر بوٹنگ رافٹنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے سو اس دوران جو بھی لوگ نیلم میلی آنا چاہ رہے ہیں تو شاردہ میں اپنے اس پوائنٹ کو کبھی بھی مس مت کریں اور یہاں خاص جو ایکٹیویٹیز ہیں موٹر بوٹنگ رافٹنگ اور جیٹس کی اس کو ضرور انجوائے کریں بڑے مناسب چارجز کے ساتھ انہوں نے یہ دوبارہ سے اپنی سرویسز کا آغاز کیا ہوا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھیں غور سے تو سیاؤں کے ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے حالانکہ دوب پڑ رہی ہے دوب کے باوجود لوگ اپنی رائیڈ کو انجوائے کر رہے ہیں بہت ہی خوش اخلاق لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ کسی اور کے ساتھ واقعی کمپیر نہیں کر سکتے اور آگے چل کر کے میں ان لوگوں سے بات بھی کروں گا خیر یہ رائیڈ کی بات کی جائے جو رافٹنگ کی رائیڈ ہے وہ یہاں سے قریب قریب ڈیٹھ کلومیٹر طویل رائیڈ ہے ناران کی اگر بات کریں تو ناران میں تقریباً ایک کلومیٹر بنتی ہے لیکن یہاں ڈیڑھ کلومیٹر طویل رائیڈ ہے جو کہ باہفاظت آگے کھریگام سے جا کے ان رائیڈز کو یا موٹر بوٹس کو یا پھر ان کی جو بھی رافٹ ہوتی ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے سو اس دوران آپ جب بھی آئیں شاردہ اور ناردہ گھاٹی کے بیچوں بیچ دریائے کشنگنگا یعنی دریائے نیلم میں رافٹنگ موٹر بوٹنگ اور جیٹس کی کو ضرور انجوائے کریں رائیڈز ہی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا